بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ عبیت بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت پاکستان میں ایک نیرٹیف چل رہا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی ای کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا کشمیر کو بیچ دیا ہے جس کی وجہ سے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا اور اس کے بعد کشمیر کے اندر بہت برے حالات ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ تحریک انصاف حکومت ہے اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام لگا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ آج اس حالت میں پہنچا ہے کہ اس نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی اور کشمیر کا جو حیثیت تھی اسی کو ختم کر دیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے اب یہ جو پریپوگنڈا ہے اس میں جو سب سے زیادہ فرنٹ رول کا کردار ادا کر رہی ہے وہ پاکستان مسلم لگ نون ہے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ہے اور اس کے بعد جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کشمیر جو ہے اس کو کمپرمائز کر دیا ہے عمران خان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے میں نے کچھ تحقیق کی ہے کچھ تاریخی حوالے اکٹھے کیے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پوری سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا آٹھ سے بارہ سال پہلے کی بات ہے دو ہزار آٹھ کے اندر جب پپلز پارٹی کی حکومت بنی تو آسیفیلی زرداری نے وال سٹیٹ جنرل امریکی ایک بہت بڑا جریدہ ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے جو کشمیر کے اندر لڑنے والے کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں ان کو دہشت گرد کہا پاکستان کے کسی بھی صدر یا وزیراعظم کی طرف سے پہلی دفعہ کشمیری جو جدوجہد کرنے والے لوگ تھے ان کو دہشت گرد کہا گیا تو اس کے بعد بھارتی میڈیا جو تھا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا بھارتی میڈیا کا جو اس وقت جو ٹائمز ناؤ ہے ان کا الیکٹرونک ٹی وی ہے اس نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اس کو بھارتی موقف کی جیت قرار دیا اس کے بعد ہندوستان ٹائمز جو ہے اس نے بھی اس کو بھارتی موقف کی جیت قرار دیا اور بڑا واضح لکھا کہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی جو حکومت ہے اس نے ٹوٹل جو ہے اس پہ شفٹ کیا ہے اپنا موقف اور کشمیر کی جو پالیسی تھی اس پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جو بھارت کا موقف تھا اس کی جیت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو عالمی جریدے تھے فورن پالیسی جو ایک عالمی میگزین ہے اس نے اس کشمیر پالیسی پر اس جو انٹرویو تھا اس کو ایک بومشل قرار دیا اور فینینشل ٹائمز ایک اور بہت بڑا میگزین ہے اس نے لکھا کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ زرداری کے اس انٹرویو کے بعد اس طرح خوش ہے جس طرح کے چاند پر ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کشمیر پالیسی سے کھلم کھلا تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اعتجاج شروع ہو گئے اس کے علاوہ جو کشمیر کے اندر جو حریت پسند رانمات ہیں انہوں نے بہت زیادہ اعتجاج کیا کہ آصف علی زرداری نے کشمیریوں کے ساتھ شدید ظلم کیا ہے ان کو دہشتگرد کہہ کر کہ پچھلے ساٹھ سال سے جو ہے کشمیری وہ بھارت کا ظلم برداشت کر رہے ہیں تو بہت زیادہ شدید تنقید ہوئی لیکن آصف علی زرداری نے اپنی یہ سٹیٹمنٹ واپس نہ لی آصف علی زرداری کے جو وزیراعظم تھے یوسف رضا گیلانی وہ جب امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے تو وہاں پہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولا اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ کوئی بھی جب سربراہ امریکہ کا دورہ کرتا ہے تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے آپ وہ سٹیٹمنٹ چیک کر سکتے ہیں میں جتنی بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ سکرین پہ لنک چل رہے ہیں آپ ان لنکس پہ جا کے یہ ساری چیزیں کراس خود کر سکتے ہیں تاکہ اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ میں یہ باتیں اگر اپنے آپ سے کر رہا ہوں تو وہ میری باتوں کو ڈینائے کرنے کے لیے یہ لنکس چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مزید سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوسف رضا گلانی نون الائیڈ مومنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مصر کا شہر ہے شرم الشیخ وہاں پہ گئے وہاں پہ ان کی منموہن سنگھ جو بھارتی وزیراعظم سے ان سے ملاقات ہوئی لیکن یوسف رضا گلانی نے وہاں پہ بھی بھارت اور کشمیر کے متعلق ایک لفظ نہ بولا کہ کشمیریوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے یا بھارت کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے بعد یوسف رضا گلانی اپنی پارٹی پالیسی کا کھل کر اظہار کرتے رہے اور یہ بھی انہوں نے کھل کر ایک دن کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی جنگ یا اس طرح کا کوئی خاطرہ پاکستان مول نہیں لے سکتا ہے اور یہ پاکستان کے درینہ جو موقف تھا کہ پاکستان کشمیر کے لئے ہارا تک جائے گا اس سے مکمل طور پر پسپائی تھی اور بھارت کا جو ایکنومکس ٹائم ہے اس نے اس کو بقاعدہ کورش دی آپ یہ بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیراعظم تھے راجہ پرویز اشرف وہ جتنی دیر حکومت میں رہے انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کو برقرار رکھا اور کشمیر کے حوالے سے کوئی خاص سٹیٹمنٹ نہ دی صرف روٹین کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسا عیادہ نہ کیا کہ کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کرے گی یا اس نے اعظم کا اظہار کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے یا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ اس طرح کا کچھ کرے گی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلا جو کام کیا گیا ٹو تھرڈ مجورٹی حکومت تھی تو سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ فضل و رمان جو تھے ان کو کشمیر کمیٹی کا چیرمنٹ دوبارہ لگا دیا گیا پیپلز پارٹی نے بھی دوہزار آٹھ میں ان کو کشمیر کمیٹی کا چیرمنٹ لگایا تھا مولانا فضل و رمان اس بات کے لئے مشہور ہیں کہ وہ ہر سیاسی پارٹی سے اپنا حصہ لیتے ہیں تو وہ انہوں نے یہاں بھی یہی کام کیا کہ مسلم لیگ نون نے ان کو کشمیر کمیٹی کا چیرمنٹ لگایا پچپن کروڑ روپے کی گرانڈ دی جس کے بعد ان پر یہ بھی الزام لگتا رہا کہ مولانا جو ہیں وہ صرف گھومتے پھرتے رہے دورے کرتے رہے مزے کرتے رہے اور چورتال اسلاق کی لسی بھی گئے نواز شریف جب وزیراعظم بنے تو اس کے بعد نریندر سنگھ مودی جو ہیں وہ پہلی دفعہ انتخابات جیتے بھارت کے اندر اور وزیراعظم بننے کی ان کی جو تقریب حلف برداری تھی نواز شریف کو مدعو کیا گیا اور نواز شریف خصوصی طور پر اس میں شرکت کیلئے گئے تو وہاں پہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی آئی کہ نواز شریف سے ملاقات ہوگی لیکن نواز شریف نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا لیکن بھارت کے ایک بہت بڑے ایک سٹیل کے بزنس مین ہے سجن جندال ان سے خصوصی طور پر نواز شریف نے ملاقات کی اور ان کی فیملی سے بھی ملاقات کی لیکن جو کشمیری رہنما تھے کشمیری لیڈرشپ تھی ان سے ملاقات کرنے کا وقت ہی نواز شریف پاس نہیں تھا دوہزار پندرہ میں نواز شریف نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تو کشمیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہ بولا نہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے بارے میں کوئی بات کی نہ ہی بھارت کی طرف سے جو جارہیت کی جاری تھی کشمیریوں کے خلاف اس کے بارے میں کوئی لفظ کہا صرف اور صرف یہ وعدہ کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے مزید بہتر پرفارم کرے گا اب وہ مزید بہتری کیا تھی وہ اس سے پہلے پچھلے پانچ سال میں جو زرداری ہو اور ان کے جو وزراء جو تو ہے ان کے وزیراعظم جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا اب وہ بہتری یہ ہی ہو سکتی تھی کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے پاکستان اپنی اس پالیسی سے پیچھے ہٹ جائے گا اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ نواز شریف جو تھے اپنے اس وعدہ میں پورے اترے اور باراک و باما کے ساتھ جو نواز شریف کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ بھی سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ یہ لنک چیک کر کے آن لائن اس کو کروس چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی 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 ایک بہت بڑی دنیا کا ایک ادارہ ہے خبر ایجنسی ہے جرمنی کی اس نے نواز شریف اور اوباما کی ملاقات پر ایک پورا آٹیکل لکھا اور اس میں نواز شریف کے کردار کو مشکوک قرار دیا اور ساتھ لکھا کہ نواز شریف اوباما سے ملاقات میں اپنے لئے اور حکومت کے لئے کچھ کنسیشنز لینے گئے تھے اس کے بعد جولائی دو ہزار پندرہ میں نواز شریف اوفا کے اندر ایک ایسی او سمیٹ ہوا تھا اجلاس ہوا تھا وہاں پہ شرکت کے لئے گئے تو وہاں پر بھی نواز شریف نے جب ملاقات کی نیریندر سنگھ مودی سے تو کشمیر کی صورتحال اور بھارتی مظالم پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور اس کی وجہ سے کشمیر کے اندر جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس نے شدید اتجاج کیا انہوں نے بہت زیادہ اتراز کیا اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی پیٹ میں چھوڑا گھوم رہا ہے پاکستان کشمیر کا ذکر نہیں کر رہا کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان آواز نہیں اٹھا رہا اور اسے پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس وقت جو پیپس پارٹی کی سینیٹر جو پیپس پارٹی کی سینیٹر ریمان ملک تھے انہوں نے نواز شریف کی جو مودی سے ملاقات ہوئی اس پر تنقید کی تو ڈاکٹر مصادق ملک بھی سینیٹر تھے مسئل ویگ نون کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ رہمان ملک جیسے جو سو تو کسی کو بھی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ وہ نریندر سنگھ مودی سے جو ملاقات تھی نواز شریف کی اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کے بعد سید علی گلانی یاسین ملک اور ان سب نے جو ہے وہ بقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی نواز شریف کے بارے میں اس پر تنقید کی مضمت ہوئی پاکستان کے اندر بھی بہت ساری مضمت ہوئی پیپرس پارٹی نے بھی مضمت کی وہی پیپرس پارٹی جو اپنے پانچ سالہ دور کے اندر کشمیر پالیسی کو بلکل دور پھینک چکی تھی اور آصف علی زرداری تو دہشتگرد تک کہہ چکے تھے کشمیر میں جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کے بعد دو ہزار پندنہ دسمبر کے اندر نواز شریف کی نوازی کی شادی تھی تو نرندر سنگھ مودی بھارتی وزیراعظم وہ جن کے اوپر گجرات کے مظالم کا الزام ہے بلکہ وہ ثابت بیو واؤس پر دنیا بھر کے جو ادارے تھے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی ریپورٹس شائع کی تھی امریکہ نے نرندر سنگھ مودی کی امریکہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی تھی وہ نرندر سنگھ مودی اور جو کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا وہ جاتی عمرہ پہنچتے ہیں نواز شریف کی نوازی کی شادی میں شرکت کرتے ہیں وہاں پہ ساڑھییں ایکسچینج ہوتی ہیں وہاں پہ عاموں کے توفی ایکسچینج ہوتے ہیں اور آپ سکین پہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب آئے تھے تو کس طرح سے یہ سارا خاندان اور اسی طرح لگ رہا تھا جیسے کہ آپس میں یہ رشتہ دار ہیں اور یہ وہی مودی ہیں وہی بھارت کے وزیراعظم جو کشمیر کے ساتھ پچھلے 73 سالوں سے شدید طریق ظلم کر رہا ہے دو ہزار سولہ میں ازاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تو بلاول زرداری وہاں پہ گئے اور اپنی تقریر کے دوران نواز شریف کو مودی کا یار کہا اور اس کے علاوہ نواز شریف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جو تھے وہ مودی کی تقریب حل برداری میں دلی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے سجد جندال سے ذاتی مفادات کے لئے ملاقات کرنا گوارا کی لیکن کشمیر کی جو لیڈرشپ آئی تھی اس سے ملاقات نہیں کی اور اس کے بعد جو بلاول زرداری تھے اس کے علاوہ آصف علی زرداری اور دیگر جو پیپس پارٹی کے لیڈرشپ تھی وہ بھی نواز شریف کو مودی کا یار اور کشمیر پر کمپرومائز کرنے والے کہتے رہے اس کے علاوہ یہاں تک کہہ دیا بلاول زرداری نے کہ اگر کشمیر میں دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشمیر پالیشی پر کمپرومائز کر لیا گیا ہے پھر اپریل دوہزار سترہ میں نواز شریف نے بھارتی بزنسمن سجن جندال جو ہیں وہی جن سے دلی کے اندر ملاقات ہوئی تھی یہ بہت بڑے بزنسمن سٹیل کے ان کا بزنس ہے تو مری میں ان کے ساتھ خفیہ ملاقات کی اور سجن جندال بغیر ویزے کے مری آئے تھے بھارتی میڈیا نے کرنے کے لئے سجن جندال وہاں پہ ملنے گئے ہیں اور اسی دوران اس کے بعد نواز شریف نے پاکستان کی جو مستقل سفیرتیہ قوام متحدہ میں ملیحہ لوڈی ان کو کہا اور انہوں نے جب بھارت نے آئی سی جے میں کیس کر دیا پاکستان کے خلاف تو وہاں پہ پاکستان نے اپنی جو ہے اس کو مان لیا کہ جی ٹھیک ہے آئی سی جے کی جورسٹکشن میں ہم آتے ہیں اور جو کلبوشن کا کیس ہے اس کو ہم لڑیں گے اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا تاریخی بلنڈر تھا جس کے بعد مسلم لیگنون اور پیپرز پارٹی اب تحریک انصاف حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کلبوشن یادیو کو کیوں ایکسس دی اس کے لئے وہ جو ترمیم کی گئی وہ کیوں کی گئی تو جبکہ اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ جو ملیحہ لوڈی تھی انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے آئی سی جی کی جورسڈکشن نواز شریف کے کہنے پر دوہزار سترہ میں قبول کی تھی اس کے بعد جو ملاقات ہوئی مریح کے اندر سجن جندال سے تو اس پر سینیٹر شیری ریمان ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی انہوں نے سینیٹ کے اندر ایڈ جرمنٹ موشن جمع کرائی بقاعدہ کہ جی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے نواز شریف نے خفیہ ملاقات کی اور انافیشل ملاقات کی ہے تو اس پر فوری طور پر حکومت کو جو ہے وہ وضاحت دینی ہوگی کہ اس طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ سجن جندال ایک بھارتی وزرس میں نے اس سے یہ ملاقات کیوں کی گئی اور اس کے بعد مریح نواز ہیں انہوں نے بقاعدہ ٹویٹ کر کے سجن جندال سے انہوں والی ملاقات جو ہے اس کا دفاع کیا وہ ٹویٹس آپ سکینگ پر دیکھ رہے ہیں کہ سجن جندال کے بارے میں مریح نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف کے پرانے اور خاص دوست ہیں اس پر بلا وجہ جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے اور یہ بڑا یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تنقید کی جا رہی ہے جبکہ سجن جندال پاکستان کے بارے میں کیا کہتے رہے یہ بھی ٹویٹ آپ سکینگ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی پاک بھارت تعلقات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں وہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات خراب کر دیتی ہیں اس کے علاوہ بھارتی صحافی نے ٹویٹ کی سجن جندال اور نواز شریف کی ملاقات پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے جندال سجن ملاقات کی یہ صرف ذاتی مقاصد کے لیے تھی کیونکہ جندال جو ہیں ان کو اپنا سٹیل افغانستان میں بیٹنا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ راستہ مانگنے آئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا اور مسلم لیگ نون نے اس کے حوالے سے کوئی تردید یا کوئی وضاحت جاری نہیں کی کہ یہ ذاتی مفادات کی ملاقات نہیں تھی دوہزار سولہ اور سترہ کے اندر کشمیر کے اندر شدید ترین مظالم ہوئے بران وانی کو شہید کر دیا گیا زاکر موسیٰ کو شہید کیا گیا جس کے بعد کشمیر میں شدید ترین مظاہرے شروع ہو گئے کشمیریوں نے پاکستان کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا سینکڑوں کشمیری مہینوں کے اندر شہید کر دیا گئے لیکن نواز شریف کے موہ سے ایک دفعہ بران وانی کا ذکر نہ آیا اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جو دیگر قیادت تھی وہ بھی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کرتی تھی اس کے علاوہ کلبوشن یادیو جو کہ بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اس کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے اندر تحریک انصاف کے جب حکومت آتی ہے جولائی دو ہزار اٹھارہ کے اندر تو عمران خان نے سب سے پہلے ڈسٹرٹمنٹ دی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور خطے کا امن جو ہے وہ کشمیر کے امن کے ساتھ مشروع ہوگا اور دو ہزار اٹھارہ حکومت میں آنے سے لے کہ آج دو ہزار بیس تک عمران خان کموں بیش دو سو سے زیادہ ٹویٹس کر چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے درجنوں جو ہیں انٹرویوز آلوی میڈیا کو دے چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے امریکی صدر نے کشمیر ایشو پر اس طرح سے بات کی اور کشمیر کی جو جاریت کے حوالے سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر دیکھیں گے اور یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر سالسی کی کوشش کروں گا اس کے بعد عمران خان جو تھے انہوں نے انٹرویوز میں دنیا بھر کو ریالائز کروایا کہ کشمیر کے اوپر کتنے مظالم ہو رہے ہیں کس طرح سے بھارت ظلم کر رہے ہیں کیا خطے کی صورتحال ہے دونوں ممالک کے کیا معاملات ہیں یہاں کی غربت کے مسائل کیوں ہیں اور اس کے علاوہ کتنے کشمیری جو ہیں ان کی عزتیں تارتار ہو چکی ہیں کس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا جو ہے اس کو آگاہ کیا اس کے علاوہ پاکستان کے جو سفیر تھے دنیا بھر کے ممالک میں ان کو بقاعدہ ہدایت جاری کی کہ وہ وہاں کے جو سفیر ہیں حکومتیں ان سے رابطہ کریں ان کو کشمیر کے متعلق بتائیں کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کشمیر کے لئے کتنا ضروری ہے اور کشمیر کے لئے پاکستان کتنا ضروری ہے جولائی دوہزار انیس کے اندر جولائی دوہزار انیس سے اب تک جو ہے آٹھ دفعہ امریکی صدر کشمیر پر سالسی کا کردار ادا کرنے کی آفر کر چکے ہیں جس پر بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ تلملا اٹھا تھا کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے وہ اس طرح کی آفر کرنے والا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں جو امران خان نے تقریر کی تھی وہ تو ساری دنیا نے دیکھی اور اس پر بھارت کو جو مرشیہ لگی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے وہ سارا کچھ آن لائن موجود ہے بلکہ پاکستانیوں کو بھی یاد ہوگا کہ امران خان نے کس طرح کشمیر ایشو کو وہاں پہ ایکسپلین کیا اور بعد میں بتایا کہ اگر اس پر کوئی جنگ ہوئی تو وہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر یہاں تک بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہیں اور لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب جیسا ملک جس کے بھارت کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں اور عرب و ڈالر کی ٹریڈ ہے اس نے بھی پاکستان کو اور بھارت کو جو ہے وہ کشمیر پر سالسی کرنے کی آفر کر دی اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا اور پاکستان کے موقف کی تعین کرتے ہوئے کشمیر پر ہونے والے مظالم جو ہیں ان کے اوپر بسہ اوقات اور اکثر جو ہیں وہ بیانات جو ہیں وہ جاری کرتے رہتے ہیں تیب اردوان بقاعدہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ملائشیا ایک اسلامی ملک ہے وہاں کے جو وزیراعظم تھے مہاتیر محمد انہوں نے بقاعدہ طور پر کشمیر کے مظالم کے مضمت کی اور اس پر بیانات دی ہے جس کا انہیں خمیازہ یہ بغتنا پڑا کہ بھارت جو ہے وہ ملائشیا سے بہت زیادہ پامائل ایمپورٹ کرتا ہے تو اس پر انہوں نے پابندی لگا دی جس کا انہوں نے بہت زیادہ نقصان ہوا تو ابھی دو تین دن پہلے مہاتیر محمد نے دوبارہ ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میں وزیراعظم نہیں ہوں اب تو میں مزید کھل کر بول سکتا ہوں اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کشمیر پر جو آواز اٹھائی اس کی وجہ سے ملائشیا کو جو ہے وہ پامائل ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لیکن انہوں نے کشمیر کے بارے میں مزید باتیں کرتا ہوئے یہ بھی کہا کہ کشمیر پر جو خاصبانہ قبضہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اسی لاکھ کشمیری جو ہیں وہ وہاں بھارت کی ایک جو جیل ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہ اس کے اندر وہ ہے زندگی گزار رہے ہیں بارے میں یہ کہا کہ پاکستان ایک اچھا دوست ہے اور پاکستانی وزیراعظم جو تھے ان کی تعریف کی اور یہ بھارت کی ڈیپلومیسی کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے چپیڑ کہہ لیں یا تھپڑ تھا کہ بھارت کی سرزمین پر یہ ہوا اور بھارتی میڈیا جو ہے اس پر تلملا اٹھا چیخ اٹھا کہ امریکی صدر نے یہ بھارت کے ساتھ کیا کر دیا جب سے عمران خان کی حکومت ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر آپ عالمی میڈیا عالمی اخبارات عالمی چینلز خود چیک کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کو کیا کہا جاتا تھا اور اب پاکستان کو کیا کہا جاتا ہے اب پاکستان کو دنیا کتنی اہمیت دینے لگی ہے پاکستان کو کتنی جگہ ملنے لگی ہے عالمی اخبارات میں عالمی میڈیا کے اندر اور اس سے پہلے جو ہے وہ ملتی تھی اور پچھلے دس سال کے اندر جو دو حکومتیں گزری ہیں پر بس پارٹی اور نون لیگ کی انہوں نے کشمیر کے لئے کیا کیا میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ خود چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اب یہی لوگ پٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودھا کر دیا کشمیر پالیسی ناکام ہو گئی انہوں نے کشمیر کو بیش دیا ہے کشمیر پر کچھ نہیں کر یہ احسن اقبال جو آج عمران خان کو تانے دیتے ہیں کشمیر بیش دیا کشمیر پر صدا کر دیا پاکستان کو تباہ کر دیا یہ وہی ایسا نقبال ہے جو سجن دندال سے جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے اور جو نواز شریف نے جو کچھ کیا کہ کلبوشن کا کبھی نام نہیں لیا اس کے علاوہ جو بران وانی کا کبھی ذکر نہیں کیا مودی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ذاتی تعلقات تھے مودی ان کے لیے ملنے کے لیے جاتی عمرہ آتے رہے اس پہ کبھی نہیں بولے اور آج یہ ایسا نقبال بول رہے یہی بلاول زرداری جن کے باپ نے کشمیری فریڈم فائٹرز کو دہشت گرد کا تھا اور کشمیر پالیسی کے اوپر بلکل پیچھے ہٹ گئے تھے وہ بلاول زرداری آج تانے دیتے ہیں عمران خان کو اور یہ جناب اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس نے اپنا عمران خان نے جو ہے اس پہ کشمیر پالیسی پہ کمپرومائز کر لیا ہے حالانکہ عمران خان نے اس پہ جوئنٹ سیشن بلائے ہیں عمران خان دو دفعہ جا کے آزاد کشمی کی اسمبلی میں خطاب کر کے دنیا کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے اور عزاد کشمیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کشمیر کا جو تذکرہ کیا کشمیر پہ ہونے والے مظالم کا بتایا بھارت کے مظالم کا بتایا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پچپن سالوں کے بعد یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے تین دفعہ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے یہاں تک کہ پانچ اگ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے معاملے پر ڈسکشن کی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پندرہ رکن تھے جس میں سے چودہ نے اس پہ ڈسکشن کی اور کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اس کے علاوہ امریکہ نے رپورٹ جاری کی بھارت کے حوالے سے کہ بھارت میں اقلیتوں پر شدید مظالم ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر شدید مظالم کیا جا رہے ہیں اور بھارت کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی شدید بڑھ رہی ہے س دنیا میں دن بہ دن جو ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اب دنیا پوری جو ہے وہ پاکستان کو اور نظر سے دیکھ رہی ہے آپ عالمی میڈیا کھول کے چیک کر سکتے ہیں سوائے چند ایک پریپوگنڈا چینلز کے یا پاکستان کے وہ لوگ جو پریپوگنڈا کرتے ہیں بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر ان کے علاوہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے میڈیا آسز ہیں وہ پاکستان کو اب ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں امران خان کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور امر شباز شریف کے بیٹے مجھے بقاعدہ فون کیا کرتے تھے کہ بھارتی شہریوں کو میں ویزے جاری کروں پاکستان کے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا جبکہ آنے والے وقت میں مزید بھی پاکستان کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ دو ہزار بیس تک جو ہے پاکستان کے ہر شہری نے ہر طرح سے کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے اور پاکستان کے اندر جو اویرنس کریئٹ کی ہے حکومت نے آئی ایس پی آر نے اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کے حوالے سے جس طرح کی بات کی جاتی ہے اور جس طرح کے بقاعدہ ایورس منقد کیے گئے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس سے لے کے پانچ اگست دو ہزار بیس اور اس کے بعد تک آج جو دس اگست ہونے والی ہے تو اب تک جو ہے وہ پاکستانی اس پہ یک جان ہو کر آواز بلند کرتے رہے ہیں بہت سے مظاہرے ہوئے ہیں پاکستانی اس کے لیے دنیا بھر کے فورم جو ہیں وہاں پہ اتجاج کرتے ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلینڈ کے اندر اسٹریلیا کے اندر جہاں جہاں سفارت خانے موجود ہے بھارت کے وہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ اتجاج کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے جو ہے آواز بلند کی جاتی ہے اور دنیا بھر کے جو سفیر ہیں ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں بقاعدہ کشمیر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن ہوئے تھے اس کے بنیان بھر کو جو پیغام گیا وہ تو گیا لیکن سب سے بزہدار چیز یہ ہے کہ چار اگست اس کو پاکستان کی کیبنٹ نے جو وفاقی حکومت کی کیبنٹ ہے اس نے پاکستان کا ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے اور وہ سیاسی نقشہ بھارت کو اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ بھارت نے اس کو مزخہ خیز کہہ دیا اس کے بارے میں برہ ترین الفاظ استعمال کیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس سیاسی نقشہ جو ہوتا ہے وہ کسی میں ملک کے عزائم کو ظاہر کرتا ہے اور اس نقشے کے اندر نہ صرف پورے کشمیر کو دکھایا گیا ہے بلکہ کشمیر والی سائ اوپن رکھی گئی ہے اس سے پاکستان کی عزائم کا پتہ لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے سرکریق کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اس کے اندر ہائلائٹ کیا جبکہ مناوادار اور جونہ گڑ جس سے پاکستان ایک عرصہ قبل جو ہے وہ دست بردار ہو چکا تھا یہ دو ریاستے ایسی ہیں جہاں پہ مسلم عبادی اکثریت میں تھی اور جب پاکستان بنا تھا اور بھارت بنا تھا تب بقائدہ یہ اعلان ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی ریاست ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گیا اب دوبارہ سے پاکستان نے اس کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہے تو دنیا اب اس نقشے کو ایک الگی نظر سے دیکھ رہی ہے پاکستان اس نقشے کو پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہاں پہ بھجوائے گا اور بقاعدہ یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کا اوفیشل نقشہ یہ ہے جس کے اندر کشمیر جو ہے اس کو سارے کا سارا پاکستان کا دکھایا گیا اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر کشمیر پر یہ بھارت نے گھاسہ بانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس پ وہ بھی اس میں دکھائی گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر جو متنازع علاقے ہیں وہ بھی اس کے اندر دکھائے گئے ہیں اس کے اوپر میں الگ سے بھی لوگ کروں گا کہ یہ نقشہ جو ہے اس میں اور مزید نیا نیا کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہوگے اپنے درینہ دوست سعودی عرب کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر جو اپنے معاملات جو ہیں وہ خراب کرتے ہوئے دھمکی دے دی ہے کہ اگر او آئی سی کا کونسلہ فورن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلائے گیا تو پاکستان پھر سوچے گا کہ او آئی سی سے باہر نکل جائے اور او آئی سی جو ہے وہ واحد اسلامی جو ایٹمی پاور ہے اس سے محروم ہو جائے گا اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے جس کے بعد دنیا میں ایک الگ ہی منظر نامہ بن رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر کس قدر سنجیدہ ہے اور کس طرح معاملات کو لے کر آگے چلنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ وہ معلومات ت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ان سب کو گروس چیک کر سکتے ہیں آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں مزید سوالات ہوں کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوٹ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور بیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ